کو سمپ کرتے ہوئے آگے کی ٹاپکس کی طرف ہم بڑھیں گے تو ہم نے دیکھا کہ what is software architecture and the differentiation between architecture and design and so on تو اب یہاں پہ ہم نے کئی سارے definitions کے اوپر ہم نے پچھلی lecture میں بات کی تو اب ہم ایک formal definition کو دیکھیں اگر architecture کی تو formal definition ہمیں کیا کہہ رہی ہے formal definition ہمیں اسی طریقے سے جیسے ہم نے overall structure کی بات کی تھی یہاں پہ بھی IEEE's definition میں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ the fundamental organization of a system کہ آپ کے پاس ایک جو system ہے وہ کس طریقے سے organize ہوا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ہیں وہ components کون کون سے ہیں embodied in its components کون سے components ہیں اور پھر ان کے درمیان کیا relationship ہے کیا connection ہے ان کے درمیان communication protocols کیا ہیں اس کے علاوہ and the environment جس طرح کہ ہم نے بات کیا کہ اگر ہم software بنا رہے ہیں تو اب صرف ہم software کی حد تک محدود نہیں رہتے ہیں ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس software کو deploy کہاں ہونا ہے کس hardware پہ اس کو چلنا ہے اس سے related ہم نے بات دیکھی and the principles governing its design and revolution اور وہ کون سے design principles ہیں جو ہمیں follow کرنے ہیں کہ ہمیں اس کے evolution کا خیال ہونا چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں جو یہ software ہے یہ one time software نہیں ہے کہ ہمیں ایک دفعہ بنا دیں اور ہماری جان چھوٹ جائے اس کے اندر maintenance کے جب کام آئے گا تو ہمیں ہی اس کے اوپر جو ہے وہ rework کرنا ہے تو اس rework سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ہم جو software بنائے وہ scalable بنائے تو جو بھی ہمارے پاس جو design principles ہیں جو بھی جو کہ ہمیں design کے اندر revolution کے اندر maintenance کے اندر helpful ہوں گے تو ہم نے دیکھا کہ جو software architecture ہے اس کا role صرف design کے لیے نہیں بلکہ software architecture ہے وہ link کرتا ہے requirement سے بھی آپ کے پاس design سے بھی development سے بھی operation سے بھی maintenance سے بھی تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ software architecture جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو purpose ہے وہ پورے SDLC کو support کرنا اس کا مقصد ہے تو ہم نے اس کے اوپر ہے detail میں بات کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہم زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کریں گے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے کہ اس کے اندر different architectural styles ہم different design decisions ہم لیتے ہیں تو جو design decisions ہمیں لینے ہیں تو وہ design decisions ہم جو ہے وہ software architecture کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو یہاں پہ کچھ architecture styles ہمیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں two tire architecture, three tire architecture, end tire architecture اور اس کے علاوہ ہمارے پاس pipe and filter اور دوسرے ہمارے پاس یہاں پہ کئی سارے architecture style ہم جو ہیں آگے چل کے بھی مزید دیکھیں گے تو architecture کی importance کیا ہے اس کے اوپر پھر ہم نے بات کی تھی تو ہم نے جو main concept تھا ہمارا ہم نے دیکھا کہ communication among stakeholders کے ہمارے پاس جو بھی stakeholders ہیں ان کی کیا ان کی business needs ہیں ان کی جو mutual understanding کیا ہے تو وہ تمام چیزیں negotiation کے لیے ہمارے پاس جو ہے یہ architecture بہت زیادہ helpful ہے کہ ہم architecture کو اگر ہم focus کریں تو architecture کے لیے کہا جاتا ہے کہ architecture works as the vehicle for stakeholder communication کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہیں اپنی ایک mission understanding کو بہتر بنا سکتے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز بننی ہے وہ کیوں بن رہی ہے اور وہ چیز کیسے بنے گی اور تمام چیزیں وہ چیز کہاں جو ہے وہ deploy ہونے والی ہے تو وہ تمام چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ architecture کی مدد سے ہمیں پتہ لگتی ہیں دوسرا earlier design decisions جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس design کا subset ہے architecture تو ہمارے پاس ہم architecture کی مدد سے جو ہے وہ early design decisions لے سکتے ہیں اور یہی ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا گریڈی بوچ کی definition میں بھی کہ ہمارے پاس architecture earlier design decisions کا نام ہے جہاں پہ یہ design decisions جو ہیں وہ refer کر رہے ہیں cost of change کو کہ ہم cost of change کو جو ہے وہ مدد نظر رکھتے ہوئے کہ آگے جا کے جب ہمیں change کرنا پڑے گا تو اس کی جو cost ہمیں bear کرنی پڑے گی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہم decisions لے رہے ہیں design decisions تو اس کا نام architecture ہے تو یہاں پہ ہم analyze کر سکتے ہیں کہ future impact جو ہم decision لینے والے ان کا future پہ کیا impact پڑے گا پھر ہم نے تیسری چیز دیکھی تھی transferable abstraction of a system کہ یہاں پہ ہمیں reusability اور فیکٹر بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہماری جو knowledge ہے کہ ہم نے ایک خاص nature of project کہ ہم نے ایک دیکھا کہ ایک خاص nature کا project ہے تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اپنی سوچ لگائے اور اس کے بعد ہم نے earlier design decisions لئے تمام چیزیں کی تو یہ ہمارے پاس ایک transferable abstraction ہے system کہ اگر کبھی دوبارہ ہمارے پاس کوئی اسی same نوعیت کا system ہمیں کام کرنے کے لئے ملتا ہے تو ہمارے پاس ایک lesson learned document ہمارے پاس ہمیں موجود ہوگا ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اسے کیا lesson حاصل کیا تو جو best practices تھیں ہم ان best practices کو آگے مزید دوسرے projects میں بھی follow کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو چیزیں صحیح نہیں گئیں جو چیز negative گئیں جن کا ہمیں بعد میں جو ہے نقصان ہمیں دیکھنا دیکھنا پڑا تو وہ تمام چیزیں ہم جو ہے وہ architecture کی مدد سے ہم جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور architecture زیادہ سی بات ہے کہ ہم نے اگر system کا architecture infrastructure جیسے کہ ہم بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم multiple time reuse کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں کے بعد ہم نے design اور architecture کی difference کے اوپر بہت زیادہ بات کی تھی تو architecture اور design اور architecture کو ہم sum up کرتے ہیں تو architecture کو ہم نے دیکھا کہ this is something used in the context of at something high level تو ہم نے دیکھا کہ ایک bird's eye view کے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ایک architecture ہے that is divorced from the lower level details جس کا lower level details سے directly کوئی واسطہ نہیں ہے indirectly اگر ہم دیکھیں تو design اور high level جو ہے وہ آپس میں related تو ہیں مگر وہ different چیزیں ہیں تو ہم نے جیسے دیکھا کہ اگر کوئی architecture style ہم follow کر رہے ہیں تو ان architecture style میں کون سی best practices apply ہو رہی ہیں جو granular level پہ ہیں وہ granular level پہ جو best practices ہیں وہ ہمارے پاس design کا part ہوں گی اور جو ایک high level ہم system level پہ اگر جو چیز سوچ رہے ہیں جو ہم system level پہ سوچ رہے ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے پاس architecture کا part ہوں گی تو ہم نے دیکھا کہ design seems to imply structures and decision at lower level جو ہم module level پہ component level پہ جتنے بھی structures or decisions کی ہم بات کریں گے تو وہ design ہے جو ہم emphasize کر رہے ہیں جہاں پہ architecture کی سوچ کو emphasize کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس design ہے so the lower level details and the high level structure are all part of the same جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک building کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو building کا جو ایک overall architecture ہے اور جو کمرے ہیں تو وہ سب مل کے آپ کے پاس ایک پوری عمارت کو شکل دیتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو different components ہیں وہ ان کی جو best practices ہیں کہ ایک component ایک زبردست component جو ہے ایک زبردست module کیسے بننا چاہیے اس کے اندر کیا best practices apply ہونی چاہیے اور پھر ان تمام modules کا آپس میں relationship اور پھر وہ تمام چیزوں relationship کے بعد یہ تمام چیزیں architecture اور design ان دونوں کی چیزوں سے مل کے ایک system شکل میں آتی ہے تو deform a continuous fabric that defines the shape of the system اس system کو shape دینے کیلئے ہمیں architecture اور design دونوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں design is an instance of architecture کہ ہم architecture ایک طریقے کا blueprint ہے اور اس کو جب ہم emphasize کر رہے ہیں تو اس کی حقیقت ہے وہ ہمارے پاس design ہے جس کو ہم ایک paper پہ کہیں پہ ہم اپنے planning کو emphasize کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو تھی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے بہت عدد تک پچھلے جو ہم نے lecture تھا اس میں بھی بہت عدد detail میں discuss کیا تھا یہاں پہ اب ہم architecture کی importance سے related ایک چھوٹی سی case study ہم رکھیں گے جو کہ the book clean architecture سے لی گئی ہے تو اس میں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹا سا case study ہے اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ایک organization کے اندر جو ہے کافی زیادہ engineering staff جو ہے وہ hire کیا گیا اور سوچا یہ گیا کہ ہم جلدہ جلد جو ہے وہ software کے اوپر جو ہے وہ کام کر کر کے جو ہے اپنے ڈیفرنٹ جو clients ہیں ان کو کام کر کے جلدہ جلدہ جلدیں گے تو اس سے جو ہے ہماری productivity جو ہے وہ increase کر جائے گی تو ہوا یہ کہ جیسے ایسے ہمارے engineering staff جو ہے وہ بڑھتا چلے گیا اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ productivity کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ the same period of time جیسے ایسے وہ اپنے staff کو increase کرتے جا رہے تھے تو productivity جو ہے exponentially grow کرنے کے بجائے بہت تیزی سے grow کرنے کے بجائے اگر ہم دیکھیں تو وہاں جو growth rate اس کا ہونا چاہیے تھا اس طرح سے اس کی productivity نہیں آ رہی تھی تو first میں اگر ہم دیکھیں تو first میں productivity کافی high ہے second میں ہمارے پاس productivity ڈبل ہو جانی چاہیے تھی جیسی ان کی سوچ تھی مگر وہاں پہ productivity ڈبل نہیں ہوئی بلکہ وہاں پہ productivity ہر iteration میں کچھ حد تک جو ہے وہ جتنا بڑھنا چاہیے تھا اس سے بڑھنے کے بجائے وہ decrease ہی ہو رہی تھی اور ایک وقت پہ آکے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ productivity بڑھنا ہتم ہو گئی تو یہاں پہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ساتھی ساتھ ہمارے پاس اگر ہم cost کو دیکھیں تو cost جو ہمارے پاس cost کو یہاں سے relate کریں تو جو cost ہمارے پاس first iteration میں bear کرنی پڑی تھی وہ جو ہے بہت minimum تھی اور جو 8th iteration تھی وہ ہمارے پاس تقریباً 40 times جو ہے وہ زیادہ تھی جو first iteration میں cost آئے تھی اس سے 40 times زیادہ cost ہمیں 8th iteration میں bear کرنی پڑی تو یہاں پہ جو 8th iteration میں bear کرنی پڑی تو اس کی کیا وجہ ہے تمام چیزیں ہم ابھی آگے چل کے discuss کریں گے اچھا ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ architecture represents the significant design decisions that shape a system where significant is measured by cost of change تو یہاں پہ جو ہے ایک messy code لکھا گیا اور messy code لکھ کے یہ کہا گیا کہ ہم messy code کریں گے تو جلدہ جلد ہم fast development کریں گے اور جلدہ جلد ہم client کو جلدہ جلد product deliver کریں گے تو اس سے client خوش ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا تو یہاں پہ وہ چیز ہے کہ ہم نے یہاں پہ cost of change کو مدنظر نہیں رکھا اور انہوں نے جو ہے وہ fast delivery کے اوپر ان کا focus زیادہ تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم productivity دیکھیں تو first iteration میں productivity تھی وہ 100% تھی اور جیسے جیسے time گزرتا گیا productivity decline ہونا شروع ہو گئی اسی طریقے سے ہم نے ایک definition یہ بھی دیکھی architecture is a decision that you wish you could get early in a project but that you are not necessarily more likely to get them right any other کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بعد میں کاش کرتے ہیں کہ کاش ہم لوگوں نے پہلے cost of change کے بارے میں ہم نے سوچ لیا ہوتا مگر جب وقت نکل جاتا ہے تب ہم جو ہے وہ اتنا پیچھے واپس نہیں جا سکتے پھر ہم کوٹ کو ٹویک کر کر ہم جلدہ جلد ہوئے کسی طریقے سے dead lines کے اوپر کام کرنی کی کوشش کرتے ہیں جس کے لئے ہم نے دیکھا تھا کہ software کے اندر wear and tear کا concept تو نہیں ہوتا مگر اگر software میں frequent changes آنا شروع ہو جائیں اور ہمارا جو architecture ہے وہ اس قابل نہ ہو کہ ان change کو accept کر سکے تو ہمارے پاس software deteriorate ہونا شروع ہو جاتا ہے software بھی ہمارے پاس کچھ حد تک خراب ہونا شروع جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس change کی cost زیادہ ہمیں bear کرنی پڑتی ہے بنیز وقت اس کے کہ ہم نئے سیرے سے بنا لیں تو یہاں پہ اس کے علاوہ اگر ہم ایک executive view میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو cost monthly payroll terms میں bear کرنی پڑی تھی اس organization کو تو وہ ہمارے پاس few hundred thousand dollars سے ہمارے پاس increase کر گئی above twenty million dollars تو یہ جو ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بڑا علمیہ ہے کہ جس کے اوپر ہم ایک organization کیلئے بہت بہت ہی خطرناک یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ جو ہے ان کو اتنی زبردست cost جو ہے bear کرنی پڑی اور productivity بھی decline کی طرف جا رہی ہے تو جو result ان کو ملنا چاہیے تھا وہ اس کے حساب سے ملنا چاہیے تھا کہ بھئی اگر وہ 20 million dollars اگر سے above اگر وہ bear کر رہی ہے جا رہی تھی مطلب کسٹمر خوش نہیں ہو رہا تھا کسٹمر آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے آپ اس کو frequently changes کر کے نہیں دے پا رہے تھے اس کے اندر آپ پہ time بھی زیادہ لگ رہا ہے آپ کے resources بھی زیادہ لگ رہی ہیں cost بھی زیادہ لگ رہی ہے تو یہ ہی چیز ہم نے پچھلے lecture میں دیکھا تھا understanding the past is hard enough as it is our graphs to the present is simply at best and predicting the future is non trivial ہمارے پاس جو چیز گزر چکی اب اس کو ہم واپس نہیں لاسکتے مگر جہاں پہ اب ہم ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ سے time نکلتا جا رہا ہے تو ہمیں پہلے سے future کو predict کرتے ہوئے ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم آگے plan کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے let's suppose اگر ہمارے پاس کئی غلطی ہو بھی گئی تو فوری طور پہ ہم اس کو plan کریں کہ ہم اس کو اگر ہم نے ہارٹ کوٹ کیا ہوئے کہ ہم نے بیٹ پیکٹسز اپلائی کیوئی ہیں تو ہم جلد از جلد وہ اپنی غلطی کو صدھار لیں بنسبت اس کے کہ ہم اس کو time کو گزرنے دیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو organization تھی تو یہاں پہ غلط کیا ہوا اس کو سمجھنے کے لئے جو پوری case study ہے کہ ہم نے دیکھا کہ انجیرنگ سٹائپ بہت زیادہ ہائر کیا fast development انہوں نے کوشش کی ہم ایک messy code لکھے گئے جلد از جلد چیزوں کو ڈیلیور کریں گے اور جو انہوں نے سوچا تھا کہ اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت اس کے ہوا یہ کہ ہمارے clients ہیں customers ہیں وہ ناراض ہونا شروع ہوئے اور دوسرا یہ کہ ساتھ ہی ساتھ ناراض ہونے کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس organization کو زیادہ بیئر کرنی پڑھ رہی تھی maintenance کی ترمس میں تو یہاں پہ کیا برا ہوا اس کے اوپر ہم ایک جو famous story ہے the turtles and the hair کی تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کو ہم relate کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو relate کریں گے کہ کیا چیز غلط ہوئی تو اگر ہم اگر سب نے سنی ہوگی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کچھوے اور خرگوش کی جو کہانی ہے the turtles and the hair تو اس کے different جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ سبق عاموز جو ہے وہ story ہے تو اس story سے ہم اس کو تھوڑا سا جوڑیں گے تو story کو ہم ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں تو story جیسے کہ آپ کو کچھ حد تک آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس جو story ہے اس کی شروعات کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک جنگل میں خرگوش اور ایک کچھوہ جو ہے ہوتے ہیں آپس میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ خرگوش یہ کہتا ہے غرور میں کہ میں بہت زیادہ فاسٹ ہوں اور کچھوے کو یہ بات بری لگ جاتی ہے تو وہ دونوں آپس میں ایک ریس کرنے کی سوچتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ خرگوش کے اپنے اوپر بہت زیادہ غرور ہوتا ہے تو اس غرور کے اندر وہ جب ریس شروع ہوتی ہے تو وہ بہت تیز دورتا ہے مگر ریس کو ختم کرنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ ابھی تو کچھوہ بہت دور ہوگا وہ تو کنسسٹنٹ ہے سلو ہے تو مگر یہ کہ وہ اتنا سلو ہے کہ جب تک وہ یہاں تک آئے گا تب تک میں جہوں تھوڑی سی نیند کر سکتا ہوں تو وہ غفلت کی نیند وہ غرور میں اس غفلت کی نیند میں سو جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ کچھوہ جو ہے اس کو جو ہے فنش لائن تک مہت جاتا ہے اور ریس جیت جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سٹوری کا پہلا پہلو ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلو اینڈ سٹیڈی ونزہ ریس کہ اگر آپ جو ہے وہ سلو ہیں بے شک اگر آپ جو ہے اتنا فاسٹ ڈیلیوری نہیں کر پا رہے تو اگر آپ سلو ہیں مگر کنسسٹنٹلی آپ جو ہے وہ ساتھ میں کوڈ ریفیکٹرنگ کر رہے ہیں اور ٹیکنیکل ڈیپٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا بھی آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں تو یہ جو ٹیکنیکل ڈیپٹ اور تمام چیزیں ہیں تو یہاں پہ اس کے اوپر جو ہمارے پاس تو دوسرا پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ ہمارے پاس جو کچھوہ ہے وہ جیت گیا تو ہم نے دیکھا کہ سلو اینڈ سٹیڈی ونزہ ریس تو صرف اور صرف فاسٹ ہونا وہ غرور نہیں کرنا چاہیے تھا تو دوبارہ سے ریس لوگ لگاتے ہیں اور جب دوبارہ ریس شروع ہوتی ہے تو اس دفعہ کچھوہ کہتا ہے کہ میں اپنی غلطی سے سیکھ چکا ہوں تو وہ فاسٹ بھی ہوتا ہے اور کنسسٹنٹ بھی ہوتا ہے تو فاسٹ اور کنسسٹنٹ ہونے کی وجہ سے وہ کچھوے کو ہرا دیتا ہے تو سیکنڈ ریس جو ہے جب خرگوش جیت جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے پھر کچھوہ ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں فاسٹ اور کنسسٹنٹ تو نہیں ہوں تو اب میں کیا کروں تو یہاں پر جو اس کو دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور پھر وہ کچھوے سے پھر وہ خرگوش سے یہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو ہم لوگ دوبارہ سے ایک ریس لگائیں گے جو فائنل راؤنڈ ہم کرتے ہیں اس فائنل راؤنڈ میں ہوگا یہ ہے کہ جو رستہ ہوگا وہ میرے مطابق ہوگا وہ میں بتا ہوں میں ڈیسائیڈ کروں گا تو خرگوش کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو جو بھی رستہ تم چوز کر لو پھر دوبارہ اس کے اندر ایک تھوڑا سا غرور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم جو بھی رستہ چوز کر لو میں تو فاسٹ ہوں اور میں کنسسٹنٹ ہوں تو میں ریس جیت جاؤں گا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس ٹائم پھر جب دوبارہ سے ریس شروع ہوتی ہے تو جو خرگوش ہے وہ تیزی سے دورتا ہوا جاتا ہے اور تیزی سے دورتے ہوئے وہ جیسے ہی جا رہا ہوتا ہے تو جو انہوں نے روٹ تیہ کیا ہوتا ہے اس روٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو ایک بریج کروس کرنا ہوتا ہے مگر خرگوش ہے دیکھتا ہے کہ وہ بریج جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ایک ریور جو ہے وہ چلا ہوا ہے تو وہ اچانک وہاں جا کے رک جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں پورا ریور کروس کر کے جاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا اور میں ہار جاؤں گا تو وہاں پہ سٹک ہو جاتا ہے اور اتنے میں سلولی اور کنسسٹنٹلی جو ہے وہ جو کچھوہ ہے وہ ٹرائول کرتا ہوا آتا ہے اور پانی میں بڑے مزے سے جو ہے وہ تیرتا ہے اور تیر کے اس کے دوسرے پار جا کے بریج کے دوسرے پار جا کے وہاں پہ فنش لائن کو کروس کر لیتا ہے تو تیسری سیریس جو ہے وہ اس سے ہمیں جو چیز سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو کور کمپیٹنسیز ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں بے شک فاسٹ ہونا کنسسٹنٹ ہونا یہ ایک اپنی جگہ ہے مگر ہمارے پاس جو ایلبرٹ آئنسٹائن کا بھی ایک خال ہے کہ we can not judge a fish by its ability to jump a tree تو ایک فش ہے اس کا ایک اپنی ability ہے ایک منکی ہے اس کا ایک اپنی ability ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں صحیح ریسورس کو صحیح جگہ لگانا صححیح وقت پر لگانا تو یہ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ضروری ہے تو ہر انسان اگر اپنی core competencies کے حساب سے اگر اس کو کام ملے تو وہ زیادہ efficiently کام کر سکتا ہے اگر deadline ہیں تو ظاہر سی بات ہے deadline کے اوپر تو ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے کہ deadline کے اوپر کون سا کام کون زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے otherwise learning purpose کے لئے چیز کہ ہی جا سکتی ہے کہ چلو اگر وہاں پہ کسی کو سیکھنے کے لئے ہم کسی کو core competency کے علاوہ بھی اگر کام دیتے ہیں دیکھا کہ وہ اپنی competencies کو سٹرونگ کرے اپنی جو کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ایک breath کو سٹرونگ کرے جو jack of all کے ہم بات کر سکتے ہیں تو وہ jack of all بنے اور master of one کے بجائے master of two ہو جائے تو اس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس core competency کے علاوہ بھی کام جو ہے resources کو دیا جا سکتا ہے otherwise کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس کی core competencies ہیں اس کے حساب سے ان کو کام دیا جائے مگر اس کے بعد بھی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جنگل میں ایک event آتا ہے اس event کے اوپر decide کے جاتا ہے کہ ایک race جو ہے تمام جانوروں کے درمیان ہوگی اس میں different teams select کی جائیں گی اور ہر جو team ہوگی تین چھے نو لوگوں کی جو team ہو سکتی ہے دو لوگوں کی team جو بھی team بنے گی دو دو لوگوں کی تین چارچر لوگوں کی team بنے گی اور ریس ہو گی اور اس میں ایک دیکھا جائے گا کہ کون ریس جیتا ہے جو چیز ہوتی ہے اب یہاں پہ ہرن کے ساتھ team بنا رہے ہیں اور اس کے لاعبا جو ہے different ہ ہمارے پاس جانور ہیں آپس میں ایک ہی دوسرے کے ساتھ team بنا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو خرگوش اور کچھوہ ہیں کے ساتھ کچھوہ کے ساتھ team بنائی کے بجا ہاتھ اے یہ دونوں خرگوش اور کچھوہ آپس میں team بناتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جیسے ہی ہمارے پاس ریس شروع ہوتی ہے تو اس ریس شروع ہونے کے بعد جیسے ہی اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو خرگوش ہوتا ہے وہ کچھوے کو اپنے پیٹ پر بٹھاتا ہے تیزی سے دورتا ہوا جاتا ہے اور جیسے ہی جو زمین والا حصہ ختم ہوتا ہے اور پانی والا حصہ شروع ہوتا ہے تو وہ کچھوہ جو ہے نیچے اترتا ہے اور خرگوش اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور پانی والے حصے کو جو ہے وہ کچھوہ اچھے سے جو ہے وہ پار کروا دیتا ہے اور اس طریقے سے اس پوری جنگل کی ریس جو ہے یہ کچھوہ اور جو خرگوش ہے وہ جیت جاتے ہیں تو یہاں ہمیں اگر ہم دیکھیں تو اس سٹوری کا جو مورل آف اس سٹوری کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جو ٹیم ورک ہے وہ ٹیم ورک جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے کہ اگر آپ ایک انڈیویجل ہیں کمپیٹنٹ ہیں تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے یا اس کو زیادہ جو ہے کمپیٹ کر سکتا ہے ایزیلی کون ایک کراس فنکشنل ٹیم جس کے اندر ڈیفرنڈ ڈیویجل ہیں اور ڈیفرنڈ ڈیویجلز بیر اون کمپیٹنسیز تو ہر انڈیویجل اپنی کمپیٹنسیز کے ساتھ ہے تو ایک کراس فنکشنل ٹیم ہے تو وہ رسیٹ شح وک regional team اگر ایک سیم ڈیوین سے ورک ہے اگر آپ کے پاس نہیں رویجل اور ایک ہی نوعیت کا کام سب جانتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ کے کراس فنکشنل ٹیم ہے اسی وجہ سے اجائل اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے ڈیوالپرز ہیں، سارے کے لئے، سارے ڈیزائنر ہیں تو وہاں پہ بہتے صف سطیل here back to our problem what went wrong so here the turtise and the hair so here we have seen that it has a lot of morals slow and steady wins the race the race is not to the swift nor the battle to the strong the more hair is the less speed so we have seen a little bit about what the moral of this story so here if we summarize it we can summarize it that this whole story the foolishness of overconfidence overconfidence کی foolishness کے اوپر ہے کہ زیادہ ہم اگر اپنی abilities کے اوپر ہمیں جو غرور ہے جو اگر ہمیں غلط غرور ہو تو یہ ہمیں جو ہے ایک negative impact جس کا ہو سکتا ہے تو اسی چیز کو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو modern developers تھے یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم fast work کریں گے تو fast work کرنے سے ہم جلد جل delivery دیں گے اور ہمیں فائدہ ہوگا تو یہاں پہ جب یہ fast کی بات کر رہے تھے تو ان کے دماغ کا وہ ایک حصہ sleep پہ تھا سو رہا تھا جیسے کہ خرگوش جو ہے غفلت کی نیم سویا تھا تو یہاں پہ جو ان کا ایک brain کا ایک part جو sleep کیا ہوا تھا سو رہا تھا وہ کون سا part تھا وہ یہ part تھا کہ writing the messy code is slower than writing a clean code or staying clean کہ آپ کے پاس اگر آپ ایک clean code لکھتے ہیں اگر آپ ایک جو ہے وہ clean رہتے ہیں اپنی mess کو جو ہے mess جو آپ create کر رہے ہیں اس کو mess کو ساتھی ساتھ آپ clean کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ slow نہیں کر رہا بلکہ جو messy code آپ کر رہے ہیں جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت جلدی آپ کام کر دے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ slow کر رہا ہے in the long term so what went wrong تو ہم نے دیکھا کہ the bigger lie that developers buy into the notion writing messy code makes them go fast in the short term کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو messy code وہ لکھ رہے ہوتے ہیں ان سے ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہے ہیں اور وہ چیز ان کے جتنی بھی productivity ہے وہ زیادہ increase کر رہی ہے جبکہ وہ long term میں ان کو slow down کر رہی ہوتی ہے so دوسری چیز کیا کہ ہمارے پاس جو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ایک اور غفلت ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم ابھی messy code کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے schedule کرنا بری بات نہیں ہے مگر ہم اس کو اگر schedule کریں اور فوری طور پر ہم کہیں کہ نہیں ہم جو messy code ہے اس کو ہم mess کو clean کر دیں گے تو وہ اتنا برا نہیں ہے مگر اس کو totally avoid کرنا کہ اس کو بعد میں دیکھا جائے گا بعد میں دیکھا جائے گا تو ہم اگر اس کو totally avoid کرتے چلے جائیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بہت negative impact ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں جو ہے وہ آگے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں so the only way to go fast is to go well کہ اگر ہمیں زیادہ تیز جانا ہے تو ہم زیادہ well organized way میں clean code کے ساتھ اگر ہم چلیں گے اگر ہم best practices کو apply کرتے وے چلیں گے processes کو follow کرتے وے چلیں گے تو وہ زیادہ ہم تیزی سے کام کر سکتے ہیں اسی کے اوپر جو ہے پھر اسی organization کے اوپر جو ہے ایک اور case study کہ وہاں پہ ایک اور چیز کی گئی کہ جو cleanness کے اوپر ہے cleanness کے principle کے اوپر test driven development تو ایک project کے اوپر جب کام کرتے ہوئے یہ دیکھا گیا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ test driven development کے ساتھ کام کیا گیا اور ایک دفعہ جو ہے وہ test driven development کے بغیر کام کیا گیا تو ہر دفعہ یہ دیکھا گیا کہ approximately 10% جو ہے وہ less time لگ رہا تھا with test driven development کہ اگر ہم پہلے سے test driven development کر رہے ہیں تو ہم test driven development کر رہے ہیں تو وہ زیادہ fast ہے rather than no test driven development کیونکہ ہمارے پاس اگر ہم پہلے سے test ہم نے لکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہم جب quote کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار جو ہے وہ previous quote کو ہمیں دوبارہ سے test کرنے کی ضرورت نہیں پڑ دی ہمیں جو ہم نے test پہلے لکھا ہوتا ہے ہم اس کو run کرتے ہیں کریں تو وہ زیادہ beneficial ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ hazard.is equal hazard.is not null اور یہ تمام چیزیں کر کے جب ہم پہلے سے اپنے جو تمام parameters اور تمام چیزوں کو ہم test کر لیتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ہمارے لیے long term کے لیے beneficial ہوتی ہیں اچھا a tale of two behaviors پھر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں تک ہم نے جو چیز دیکھی وہ کیا تھی کہ ہمارے پاس جو بھی focus ہے وہ behavior کے اوپر ہے کہ ہم جلد جل جل features کر کر customer کو دے دیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو focus ہے وہ اس کے اوپر ہو کہ ہم جلد جل client کو features پہ کام کر کے دے دیں اس کے بجائے ہم نے دیکھا کہ ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ ہم scalability کے چیز کو ہم جو اپنے مددی نظر رکھیں تو یہاں پہ tale of two values کا concept ابھی ہم دیکھیں گے جیسے کہ ہم نے discuss کیا تھا کہ architecture ہے تو architecture کے concern ہے وہ mainly کسیز کے اوپر ہے scalability کے اوپر ہے quality attributes کے اوپر ہے اس کے میں دیکھا تھا کچھ حد تک ہم ہم پاس اس کے اندر کیا involved ہیں وہ بھی اس کا part ہے مگر پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آگے چل کے ہم اس کو دیوائیڈ کریں گے کہ ہم دیکھیں behavior اور architecture کو دیکھیں behavior versus architecture ہم ہمارے پاس developers ہیں وہ کس کو بھی functionality اس نے کہا کہ یہ کام میرے system کرنا چاہیے let's suppose اس نے کہ system should display system must do this system must do this تو وہ external behavior جو required ہے وہ تمام اس stakeholder کی machine صحیح طریقے سے perform کر رہی ہے تو یہ behavior ہے تو یہاں پہ developers ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں جو فنکشنل requirements ہیں جو system کا behavior ہے وہ اگر ہم پورا کر دیں تو ہم جلدہ جل کام کر کے دیں تو اس طریقے سے ہم ایک stakeholder کی پیسے بھی بچا سکتے ہیں اور ہم جلدہ جل کام کر کے دے رہے تو وہ time to market delivery ہمارا کم ہے تو یہ اس کے لیے دوسرا ان کا خیال ہوتا کیا ہوتا کہ زیادہ کیا ہوگا کہ جیسے اگر اس میں کوئی bug آ بھی جاتا ہے تو بعد میں اس bug کو control کر لیں گے اس کو دیکھ لیں گے اس کو fix کر دیں گے debugging کریں گے اور ہم اس کو remove کر دیں گے تو یہ جو concept ہے یہ غلط concept ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک bad approach ہے کہ ہم behavior کے اوپر فوکس کریں فنکشنالیٹی کے اوپر فوکس کریں ہم non functional requirements کے اوپر quality attributes کے اوپر focus نہ کریں تو یہ بہت بری پہلے سوچنی ہوتی ہیں یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ بعد میں ہم اس کے اوپر work نہیں کر سکتے فنکشنالیٹی تو ہم بعد میں ایڈ کر سکتے اگر ہم نون functional requirements کا صحیح طریق سے خیال رکھا ہے تو پہلے سے دیکھنا پڑے گا performance کے issues ہیں ہمیں performance کیا رکھنی ہیں ہمیں throughput کیا رکھنی ہے latency کیا رکھنی ہے security کے features کیا رکھنے وہ تمام چیزیں ہمیں پہلے سے سوچ نہیں ہوں گی تو behavior ہم نے دیکھا let's suppose کہ صرف اور صرف یہ ہے ایک system must do تو یہ ہمارے پاس behavior ہے otherwise دوسرا جو part ہے جو ایک ہی دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے scope creeping کی scope creeping ہمارے پاس ایسا علمیہ ہے جو کہ ہمیں دیکھتا ہے کہ scope creep کر جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا challenge ہے جگ saw puzzle کی ہمارے پاس example ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک software بنائے user کو دے دیتے ہیں تو یہ ہاں پہ enough نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ایک second iteration میں ہمارے پاس maintenance کا کام لیٹ suppose اس نے کوئی نئے feature add کرنے کے لئے دیا تو اب ہمارے پاس اگر ہم نے architecture کو focus نہیں کیا ہوا تو it just like to jam the square pack into the round hole کہ ہم جو ہے ایک circle shape کے ہمارے پاس ایک round circle کو ہم ایک square shape میں fit کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک piece کو تو یہ possible نہیں ہے تو ہمارے پاس اسی طریقے سے ہمیں system کو scalable رکھنا ہے جس کے اندر ہم easily to extend ہو ہمارے پاس یہاں پہ architecture ہے تو اس کا ایک بڑا goal ہم پڑے ہم جس جو بھی feature ہے اس کے حساب سے چیزوں کو extend کرتے چلے جائیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دو چیزیں ہیں ایک behavior اور architecture the greater value تو ہمارے پاس کس چیز کی value زیادہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے اگر ہم ایک program ایسا دیا جائے جیسے ہم کہیں کہ اچھا مجھے اس میں چینج کروانا ہے تو آگے سے developers یہ کہیں کہ اس میں چینج مزید نہیں کر سکتے تو وہ software میری لئے useless ہے کیونکہ میری تو requirement change ہو چکی اور اب مجھے نئی اس میں کچھ changes چاہئی ہیں اور changes اگر نہیں کی جا سکتی تو میری سائٹ بے اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ جو software ہے وہ اس کے اندر کچھ جو ہے وہ اس کو easy to change بنانے کے لئے ہمیں تھوڑا سا اور time required ہے مگر اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ اگر آپ بعد میں کوئی change بتاتے ہیں کوئی کوئی ہمارے پاس change کی request آتی ہے تو ہم اس کو easily handle کر پائیں گے اور آپ کے جو آگے جو cost آئے گی وہ زیادہ cost بھی bear نہیں کرنی پڑے گی otherwise اگر آپ جلدی delivery چاہتے ہیں تو ایک بڑی cost bear کرنی پڑ سکتی جب maintenance کا کام آئے تو میں زیادہ consider اسی چیز کو کروں گا بیشک ابھی جو کام ہے مجھے less feature کے ساتھ میری product مل جائے بیشک مجھے زیادہ features نہ ملیں مگر وہ چیز ہے میری scalable ہونی چاہیے کہ میں آگے بھی further changes کروا سکھوں یہ میری لئے زیادہ beneficial ہوگا تو اسی چیز کو ہم آئیس اور matrix کے اوپر آپ نے پڑھا ہو تو یہ زیادہ ہمارے پاس وہاں پہ discuss کی جاتا جب time management کو discuss کی جاتا ہے تو management کے کسی course وغیرہ میں یہ شاید سنا ہو اس کا ذکر تو یہاں پہ time management کے حساب سے یہ چیز discuss کی جاتی ہے تو ہمارے پاس Ison on matrix میں دیکھیں Dr. Ison Hoover ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ we have two kind of problems the urgent and important and important and urgent or important کو ہم کس طریقے سے differentiate کر سکتے ہیں تو اگر دیکھیں تو یہ اپنے کام کرنے جو طریقے کار ہیں جو ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں تو ہم کیا کر رہتے normal اگر پہلے یہ کام کرنا ہے دوسرے نمبر پہ یہ تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ یہ اسی کا ایک extended version ہے اس ان hover matrix جس کے اندر ہم بہت سارے روز مرہ کے tasks کس طریقے سے ہم organize کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم اپنی productivity کو increase کر سکیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس چار different sections کے اوپر ہم نے اس کو توڑا ہوا ہے پہلا section ہے important and urgent and second ہے important not urgent اور third ہے unimportant urgent اور fourth ہے unimportant not urgent تو ہمارے پاس جو بھی task ہیں تو اگر ہم software کی terms میں دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلا سوال یہ کہ important کیا ہے اور urgent کیا ہے let's suppose اگر architecture اور behavior کی بات کریں تو کیا architecture important ہے یا urgent ہے یا پھر اگر میں دیکھوں کہ جو behavior ہے کیا میں اس کو urgent میں رکھوں گا یا پھر میں اس کو important میں رکھوں گا تو اس کو ہم software میں discuss کرتے ہیں تو ہمارے پاس important ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ چیز بہت critical ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں جو ہم long term کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو کر سکتے otherwise time نکل گیا تو ہم بعد میں نہیں کر سکتے important ہم نے دیکھا کہ اس کی criticality زیادہ ہے مگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ فوری طور پہ urgency ضرورت ہے تو جو چیز critical ہو وہ چیز ہم کہ important ہے اور urgent جس کا ہمارے پاس time کے ساتھ تعلق ہے کہ ایک fix سپوز اگر ہم صوفہ کی ٹرمز میں دیکھیں تو جو scalability کی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے یا پھر اگر ہم technical depth کی بات کریں تو یہ تمام چیزیں ہیں اکثر جو mid level organizations ہیں یا low level organizations ہیں وہ ان تمام چیزوں کو جو scalability ہے آپ کے پاس technical depth کے issues ہیں ان تمام issues کو رکھتی ہیں unimportant urgent میں وہ چیز کو avoid کرتی ہیں تو یہاں پہ جیسے کہ ہم اس کے اوپر دیکھیں یہ جو ہمارے پاس important اور urgent ہے تو یہ important urgent ہے یہ وہ task ہوتے جو کہ ہمیں فوری طور پہ کرنے ہوتے ہیں تو یہ فوری طور پہ کرنے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہم نے اس اور مائٹرکس سے چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو scalability ہے اب scalability کو ہم کہاں پہ رکھیں یا تو ہم اس کو یہاں پہ رکھیں do it now کہ ہم پہلے سے scalability کا خیال رکھیں یا پھر ہم اس کو schedule کر سکتے اگر ہمارے پاس یہاں پہ important urgent میں کچھ project کی deadlines ہیں ان project کی deadlines کی وجہ سے ہمارے پاس چیز فوری طور پہ technical depth کے اوپر کام نہیں کر سکتے اچھا technical depth کیا ہے اس کو سکھ discuss کر لیتے technical depth سے مراد ہمارے پاس بلکل simple way میں اگر اس کو دیکھیں تو جیسے کہ it's like a code depth کہ ہم نے code کیا ہے اس کے ہم ایک messy code لکھ رہے ہیں تو ایک ادھار کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر پی کر رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ اس کو schedule کر رہے ہیں کہ میں اس کو 10 دن میں پندرہ دن میں پی کر دیتا ہوں یا پھر اگر آپ اس کو خاص duration تک پی نہیں کرتے اور آپ اس کو avoid کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کبھی کرنے مطلب آپ اس کو useless اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز نہ اس کی رہے ہیں جو پروجیک ڈیڈ لائن ہمارے پاس کہ اگر اگر دیکھا جو بیٹی کے فیکٹر ہیں جو نوملی جو بیٹی 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 رکھتے ہیں جو اگر بیٹی رہے ہیں ہمارے پاس جو گوڈ فیکٹی چاہیے کہ ہم جو بیٹی فیکٹر کو یا پھر ہم ٹیکنیکل ڈیپ کو اس سون اس پاس کو ریزولف کریں اگر ہمارے پاس اور کوئی ضروری ٹاسک ہیں پروجیک کی ڈیڈ لائن ہیں یا کچھ ہمارے پاس پر کسی اور دوسری چیز کا پریشر ہے تو ہم ان کو آگے کے لیے سکیجول کر لیں ٹھیک ہے کہ ہمیں فیکٹر کے اندر وہ بیس پریکٹس کیا ہے اس کو ہم فرس کٹیگری میں رکھیں اگر کوئی دوسرے پریشر ہیں دوسری پروجیک ڈیڈ لائن سے دوسری چیزیں ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا سکیجول کر سکتے ہیں تو یہ ایک ہمارے پاس علمیہ ہے کہ ہم اکثر ٹھرڈ سکشن میں رکھ ہے کہ ہمیں یہ فیچر اس ٹائم تک ہمیں پروائیٹ کرنا ہے تو وہ urgent بھی آتے ہیں مگر وہ urgent کے ساتھ کیا وہ important ہے یا وہ unimportant ہے اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہوتا ہے اگر یہ سمجھ میں نہیں آرہا تو میں ایک ایک بالکل عام فہم زبان میں کوئی example دے دیتا ہوں کہ let's suppose ہمارے پاس important and urgent اور یہ تمام چیزوں کو سمجھ نے کے لئے اگر ہم روز مررہ کی زندگی میں کوئی بھی task دیکھ لیں کہ let's suppose education sector میں اگر ہم دیکھیں کہ head of department ہے اس کو meeting arrange کرنی ہے اب let's suppose meeting ہے وہ کہیں بھی آسکتی ہے وہ important urgent بھی ہو سکتی ہے important not urgent بھی ہو سکتی ہے Corona virus جو ہے اس کا جو ہے وہ پوری دنیا میں Corona virus پھیل گیا ٹھیک ہے تو اور پتا ہے کہ آپ کے پاس تقریباً چار گھنٹے کے اندر تمام universities بند ہو رہی ہیں ٹھیک اور اس employees بے شک ابھی موجود ہیں organization کے اندر موجود ہیں تو ابھی چار گھنٹے کے اندر پتا ہے کہ انیورسٹی بند ہونے والی ہے یہ نہیں معلوم کہ پڑھائی کا طریقہ کیا ہوگا میڈیم کیا ہوگا کس طرح سے student سے communicate کیا جائے گا لیکچر ڈیلیوری کیا ہوگی تو اس کے لیے اگر ایک میٹنگ رکھ نہیں تو کیا اس میٹنگ کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا یا اس کو آوائیڈ کیا جائے گا کہ آگے کیا جائے تو اچھی اپروچ یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس فوری طور پہ ہم اس کو کام کریں تو فوری طور پہ ہم ایک میٹنگ ارنج کریں اور سپوز اگر کوئی میٹنگ کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ دوسرے ٹاسک ہمارے پاس بہت سارے موجود ہیں اور اب ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ کرونا وائرس یا کوئی اس طرح چیز ہو سکتی ہے تو ہم اس کو ایک دن دن بعد ایک میٹنگ ارنج سکیجول کر سکتے تیسری کسی اگر میٹنگ ہے اگر تمام صورتحال صحیح ہے تمام چیزیں صحیح چل رہی ہیں اگر ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ کچھ نیو فیکلٹی نے جوائن کیا ہے ان کے ساتھ انٹرڈکشن ہونا چاہیے ان سے گلنا ملنا چاہیے بات چیت کرنی چاہیے تو یہ اگر ہم دیکھیں تو اگر دوسرے کوئی اہم اس سے زیادہ اہم ٹاسک ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم یہاں پہ اس کو ایمپورٹنٹ ارجنٹ میں نہیں رکھیں گے اس کے علاوہ ہمیں پتا ہے کہ اور ضروری ٹاسک ہے جس کے اگر ہم نہیں کیے تو ہم نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس میٹنگ کو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم لگتا ہے کہ ایک سیمپل ہیلو ہائی سیشن وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اس کو سکیجول نہیں کریں گے بلکہ اس کو تھوڑا سا ہم آوائیٹ کریں گے یہ جو دیلے والی چیز ہے وہ یہاں پہ آئے گی پھر کہ ہم تھوڑا سا ڈیلے کریں گے یا پھر اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ سیشن ہم کروا دیں اور ہم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیں ٹھیک ہے ہم اس کو ڈیلیگیٹ کر دیں رسپونسی بیٹی کو ٹھیک اپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں بہت سارے جو اپورٹنٹ ہیں مگر ارجنٹ نہیں ہیں اور بہت سارے جو ارجنٹ ہیں ابھی ہی کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہے تو یہ ایک ایک اگزیمپل ہے یا پھر آپ دیسے کہ سکتے ہیں کہ اگر ایک 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 ایڈ رہے کوئی کسی سینئر تیچر کو یا کسی سینئر فیکلٹی کو ان کا ایک بورٹ بٹھا کے ان کا انٹرویو کروا لیا یا پھر ارزی اسنہ کی میٹنگ ہے جس کے اندر بچوں کو سکولرشپ دینی ہے تو سکولرشپ دینے کے لیے کسی اور کو اپنی جگہ رکمند کر دیا تم جا کریں ہمارے علاوہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہم سروشل میڈیا وغیرہ استعمال کرتے ہیں اپنے نوٹفیکیشن چیک کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس روز مرہ زندگی میں unimportant اور not urgent میں آتی ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی نوٹفیکیشن چیک نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بڑا impact نہ ہو اور اب نہیں کیا تو ہم بعد میں بھی اس کو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میٹنگز ہوتی ہیں تو آپ اس کو کہاں پہ رکھیں گے unimportant urgent میں رکھیں گے important not urgent میں رکھیں گے important urgent میں رکھیں گے یا unimportant not urgent میں رکھیں گے تو جو بھی اگر آپ روز مرہ زندگی میں کام کرتے ہیں یا گھر میں کام کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ کسی بھی سیکشن میں رکھتے ہیں کچھ سیکنڈ میں رکھتے ہیں کوئی تھرڈ سیکشن میں رکھتے ہیں تو اسی کی ایک عام زندگی کی اگر دیکھیں تو اگر ہم ریلیجن کی پرسپیکٹیو سے بات کریں تو ایک ریلیجن ہمارے پاس جیسے مسلم کی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہاں پہ یہ ہے جو ہمارا عبادت کا ٹائم ہے نماز پڑھنے کا ٹائم ہے وہ ایک مخصوص وقت ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس وقت تک ہم نے نہیں پڑھا تو نماز کا ٹائم چلے جائے گا تو یہاں پہ ہم کہیں ارجنسی کا ایک فیکٹر ہے پھر ہمیں یہ یہاں پہ ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوری طور پہ پڑھنا جیسی ٹائم ہو گیا اس کو ڈیلے نہ کرنا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کچھ تک کرٹیکل بھی ہے تو ایک کٹیگری ہے جو مسلم کی وہ نماز کو رکھ سکتی ہے وہ رکھ سکتی امپورٹنٹ ارجنٹ پہ کہ آپ کے پاس جو نماز ہے وہ کیا ہے کہ اب ہی فوری جیسی ٹائم ہو گیا تو اس ٹائم پہ پڑھ ہے امپورٹنٹ ہے کرٹیکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر میں نے اس کو زیادہ ڈیلے کیا تو ایک خاص ٹائم ہے اس کے بعد میں اس کو نہیں پڑھ سکتا دوسری کے مسلمان ہیں جو مسلم یہ کر سکتے ہیں بھئی وہ یہ مووی دیکھ لوں اور پھر اس کے بعد میں نماز پڑھ لوں تو اس کو سیکنڈ کی میں رکھ رہا ہے وہ اس کو سکیجول کر رہا ہے وہ کسی کیونکہ یہ کہیں کہ اس ڈیلے کرتے چلے جائیں اور اگر ان سے زیادہ ان کو کہا جائے کہ آپ دیکھ لیں آپ نماز کا ٹائم جا رہا ہے نماز پڑھ لو تو وہ کہہ سکتے کہ آپ میری جگہ پڑھ لو ٹھیک ہے تو وہ اس کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں کسی اور کو پیول رہے ہیں مطلب یہ کہ وہ اس کو ایمپورٹنٹ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو کرٹیکل ہی نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کی ارجنسی ہے ایک خاص ٹائم پلیٹ میں پڑھی جا سکتی ہے مگر وہ اس کو ایمپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں چوتھی کیٹیگری ہمارے پاس اگر کچھ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں مہان کہ وہ یہ کہیں کہ یہ چیز غیر ضروری ہے اور اس کی کوئی ارجنسی بھی نہیں ہم کبھی ایک ساتھ ہی ساری نمازوں کا کفارہ پڑھ لیں گے یا پھر یہ ساتھ جتنی ہم نے چھوڑی ہیں ان سب کو ایک ساتھ پڑھ لیں گے تو یہاں پہ جو بھی ہم روز مرہ زندگی میں کر رہے ہوتے تو ہم خود اپنے حساب سے دماغ سے دیکھ رہے ہوتے کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کیا چیز ارجنٹ ہے تو وہ ڈیولپرز جو یہ سمجھتے ہیں کہ سکیلیبیلیٹی کا فیکٹر ہے وہ ان امپورٹنٹ ہے اور ارجنٹ جو آپ کے پاس دیکھیں وہ اس کو رکھ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ میں رکھ رہے ہیں کہ وہ ان امپورٹنٹ ہے یا اس کی پتہ ہے کہ ابھی فوری طور پر ہی کر سکتے ہیں ادر وائز ٹائم نکل گیا تو ہم بعد میں اس کو اتنا زیادہ کام نہیں کر سکیں اس میسی کوڈ کو ہم بعد میں نہیں کر سکیں گے یا پھر اس کو چوتھی کٹیگری میں رکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم اس کو پہلی کٹیگری میں رکھنا ہوتا ہے یا پھر سیکنڈ کٹیگری میں رکھنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ ارکیٹکچر امپورٹنٹ ہے اور بیہیویر ارجنٹ ہے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو فرس ویلیو بیہیویر ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ امپورٹنٹ ہو جو ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ ہم رکھیں گی کہ بیہیویر ارجنٹ ہے اسی طریقے سے ارکیٹکچر ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے جو کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ارجنٹ ہو اس کو ہم سکیجول کر سکتے ہیں تو یہ چار ہم نے جو ہے تمام چیزیں ہم نے دیکھی ارجنٹ امپورٹنٹ نور ارجنٹ امپورٹنٹ ارجنٹ نور امپورٹنٹ اور ساتھ ہی ساتھ نور ارجنٹ نور امپورٹنٹ اس کے بارے پھر آخر میں یہ کونسپٹ ہے اگر آپ جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ چیز کو نہیں مانتے کہ ہمیں فاس ڈیلیوری ہی چاہیے تو یہ بہت سٹیک ہولڈر اگر ہمیں سوفیئر ڈیولپر خود کو سٹیک ہولڈر مانے سسٹم کا سوفیئر کا تو وہ کہے کہ میں بھی سوفیر کا پارٹ میں بھی آ سٹیک سٹیک پروجیکٹ تو یہ کل کو میرے پاس ہی آنا ہے تو اس کی فائٹ کرے اس اگر ہمیں آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے تو ہم زیادہ سکیلیبل سوفیر بنا سکتے ہمارے لئے بہتر ہے اور آپ کے حق میں بہتر ہے تو یہ فائٹ فائٹ سٹیکلیبل تو یہ سٹیکلیبل تو ہم یہاں تک سیشن کو انڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو آئیسین ہور میٹریکس ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو اپنے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیزیں آپ ارجن امپورٹن بے رکھتے ہیں رکھتے ہیں